اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعویز کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے تعویز فیس بک پہ مختلف تعویز لوگ بنا کے بھیجیتے ہیں ان کو شیئر کرما کیسا ہے غیر شریح چیز اگر آپ شیئر بھی کرتے ہیں وہ فیس بک ہو یا کسی اور ذریعے سے تو اس کا گناہ جب تک وہ چلتا رہے گا آپ کے کھاتے میں آتا رہے گا یہ ہمارے بارے میں ایک کلپ ہمارا کاٹ کے اس سے کٹنگ کر کے بڑا مشہور کرتے ہیں توصیف فرحمن صاحب نے کہا ہے ننگی فلمیں دیکھنا جائز ہیں اِنَّا الِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ الرَّجِوَ یہ کہنے والے ظالم ہیں اس طرح کی جملے مسلمان کے بارے میں مشہور کرنے والے وہ کارٹ پیٹ کے کرتے ہیں اصل جملہ جو ہم نے وہاں پہ کہا تھا اس کو پھر دہرہ دیتے ہیں ایک شخص کفر کر رہا ہے شرک کر رہا ہے ایک شخص گناہ کر رہا ہے کفر اور شرک کرنے والا کہاں جائے گا ہمیشہ کی جہنم ہے وہ گناہ کرنے والا یا تو اللہ کی رحمت سے مات ہو جائے گا یا اپنے گناہ کی سزا پا کے پھر اللہ کی جنت میں چلا جائے گا ایک شخص قبر پر سجدہ کر رہا ہے یا عائلی مدد کے نعرے لگا رہا ہے یہ اسی شرکی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم اور ایک شخص ڈرامے دیکھتا ہے فلمیں دیکھتا ہے گانے سنتا ہے بے ہیائی کی فلمیں دیکھتا ہے گندی فلمیں دیکھتا ہے اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گیا یہ کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مرا ہے کبیرہ گناہ کبیرہ گناہ کرنے کا مجرم وہ اپنے گناہ کی سزا پا کے جنت میں ضرور جائے گا جیسے ترمیدی کے اندر روایت موجود ہے کہ موحدین ہوں گے جہنم میں ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے یدرک ہم الرحمہ ان کو اللہ کی رحمت آ لے گی اور پھر ان کو وہاں سے نکال کے جنت کی ایک نہر میں غوطہ دلوا کے نہلا کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے بنا کے ان کو جنت مل جائے گی تو بڑے سے بڑا گنے گار ہو وہ قاتل ہو وہ زانی ہو وہ شرابی ہو وہ فلمی دنیا میں ڈوباوا ہو بالآخر کبھی نہ کبھی جنت اس کا بسیرہ ضرور بنے گا اگر موحد ہے اگر توحید ٹھیک ہے اگر شرک اکبر نہیں کر رہا غیر اللہ کو نہیں پکار رہا یا ہم نے یہ فتوہ نہیں دیا کہ یہ فلمیں دیکھو یہ گناہ ہے آپ فیس بک کے در یہ کوئی غلط چیز کوئی گانا کوئی فلم کوئی بے حیائی کی چیز کوئی شرکیا چیز اگر شیر کرتے ہیں وہ جتنی آگے پھیلتی رہے گی آپ کا گناہ اتنا ہی بڑھتا رہے گا لیکن ہاں پھر جملہ دوہرائیں گے شرک کی حالت میں کوئی بندہ بیت اللہ میں بھی مرے گا تو ابو جہل نے حج نہیں کیے تھے ابو جہل حجی نہیں تھا کہاں گیا جہنم میں شرک کی موجودگی میں کوئی نیکی کام نہیں آسکتی توحید کی موجودگی میں کوئی گناہ کوئی گناہ مستقل جہنم کا ایندل نہیں بنا سکتا وہ ضرور اللہ کی رحمت سے معاف ہوگا سزا بھگتے گا اور اللہ کی جنت میں جائے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولی صاحب نے فتوہ دے دیا جی کہ گناہ گا اور جنت میں ضرور جائے گا تو رج کے گناہ کرو جہنم کا ایک غوطہ ایسے شخص کو جس نے زندگی میں کبھی غم نہیں دیکھا ہوگا ایک دفعہ جہنم میں ڈال کر اس کو نکالا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا دنیا کے اندر کوئی خوشی کوئی پیارا موقع کوئی اچھا وقت کوئی ٹھنڈی سانس یاد ہے تجھے کہے گا ساری زندگی اسی طرح جلتا بلتا وایا ہو جہنم کا ایک غوطہ دنیا بھر کی ساری نعمتوں کو بلانے کے لئے کافی ہوگا اللہ ہدایت عطا فرمائے تنکر خیر امت اخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن انکر وتؤمنون بالله موسیقی